سارہ رمضان کا دن تھا علی نے فیضہ کو بلایا فیضہ جی بازہ فیضہ میرا سہن صاف کروا فیضہ نے خود سہن صاف کیا یا علی سہن صاف ہو گیا علی کی آواز آئی سہن میں کناتے لگوا سہن میں کناتے لگ گئیں علی کی آوازی میرے 18 کے 18 بیٹے بلا 18 کے 18 بیٹے علی کے سہن میں آگئے علی کی آوازی نو ادھر کھڑے ہو جاؤ نو ادھر کھڑے ہو جاؤ ایک جیسے قد علی کے بیٹوں کے ایک جیسے چہرے علی کے بیٹوں کے نو بیٹے دائیں کھڑے ہوئے نو بیٹے بائیں کھڑے ہوئے کھڑے ہو کے بیٹوں نے ہاتھ باندھ کے کہا بابا تُو نے زندگی میں کبھی سہن میں ہمیں ایسے نہیں کھڑا گیا بابا ہمیں سہن میں ایسے کیوں کھڑا گیا ہے علی کی واضحی اٹھارا کے اٹھارا یہی برک جاؤ اٹھارا کے اٹھارا بیٹی علی کے رکے علی نے اپنے سر سے امامہ اتارا علی نے اپنی عباہ کو اپنے کاندھے پہ رکھا علی روتے روتے زینب کے حجرے میں گئے علی نے زینب کے سر پہ اپنی عباہ دی علی نے زینب کا ہاتھ پکڑا ہاتھ پکڑ کے علی سہر میں لے کے آئے علی کی بیٹی نے روکے گا بابا کیا کرنا ہے علی روکے گا زینب مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا مجھے ایک بار بھائیوں میں چل کے دیکھا زینب روکا دی نہ بابا نہ بابا بابا میں مر جاؤں گے بابا مجھے شرم